منارہ مجزد کے تاریخی مقام پر یہاں پر انڈین یونین مسلم لیگ کے قائد زیادہ جاری ہے یہیں پر ونید شمشہ خان پتھان صاحب ہمیں ساتھ موجود ہے آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں شمشہ خان پتھان صاحب میرا سوال یہ ہے جس طرح سے اس پرکار نے ایو اور اس کو بات این ارسی دے کر آئے این ارسی دے کر آئے اگر سرکار کی رمائنگے یا یہ کہیے کہ آئی رسی دے کر آئے آپ کو بھر پر آتے ہیں اور آپ سے بیتے ہیں کہ آپ کا پرکار پر دکھائیے میرا دیدی ہے کہ آپ دکھائیں گے اس کے بعد میں دکھائیں گے بات پر آگر نہیں دکھائیں گے آپ کے بس چار اپسن میں ہیں پہلا اپسن یہ آپ کے جیل جانا پڑے گا دوسرا یہ کہ آپ کے پانستان جانا پڑے گا دوسرا بلگا دیس اور چوتا گھرنسلال ایک بات سنیں سب سے بلے بات آپ کو میں کہتا ہوں این ارسی اس ملک میں آنے والا نہیں ہے اور ہم آنے دیں گے نہیں اس میں کوئی دومت نہیں ہے یہ سرکار جو ہے یہ ایک وشیس مسلمانوں کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ این ارسی کے وعیٰ سے صرف مسلمان نہیں چالیس فشتی ہندو بھی اس سے متاثر ہونے والا ہے جو لوگ گریب ہیں جو لوگ گریب ہیں جن کے پاس میں رہنے کو جگہ نہیں ہے جن کے پاس میں گھر نہیں ہے یہ لوگ پیپر کہا سے لائیں گے جو بھٹتی لوگ ہیں جو گھومتے رہتے گھوڑے پہ گھومتے رہتے روزی لوڑی کرتے ہوئے یہ پیپر کہا سے لائیں گے ایسے کم سے کم چالیس تکے لوگ ہیں جو آپ نے پاس پیپر نہیں رکھتے ہیں تو یہ چالیس کروڑ لوگ کم سے کم ہوں گے ان 45 کروڑ لوگ تو کہا بیجیں گے ایک بات سنیے یہ جو شہریت کا جو کانون آیا ہے یہ انہیں لوگ کو شہریت دی جائیں گی جو 2014 ڈیسیمبر تک کے بھارت میں شہر نارتی ہے چودہ تک کے چودہ تک کے جو لوگ ہیں جو شہر نارتی ہے یہ دو ہزار بھی نہیں ہوں گے ریکارڈ کو پر شہر نارتی وہ کہ کسی بلکمنٹ پر ظلم ہو رہا ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کو اپریشن دینا چاہیے کہ میں شہر نارتی بجے شہرن دیجئے میں نے انفرمیشن نکالی ہے سو لوگ بھی ایسے نہیں ہیں ہمارا بھروت نہیں ہے لیکن ہم ذات پاتہ کر رہے ہیں ہمارا بھروت بھی اس پر نہیں ہے لیکن اس کے بعد میں چودہ کے بعد میں آپ جو انارتی کرنے والے ہیں وہ انارتی میں آپ کیا کیا کرنے والے ہیں یہ سوال ان سے پوچھا گیا چودہ کے بعد میں جو عدیباسی پیپر نہیں دے پائیں گا اس کے بعد میں ذات پاتی چلیں گی چودہ کے پہلے والوں کو سٹینشپ دینے والے ہیں چودہ سے پہلے والوں کو سٹینشپ دینے والے ہیں چودہ کے بعد والوں کو نہیں اور چودہ کے بعد میں جتے بھی لوگیں وہ سب گھسپڑی ہوں گے وہ دلیت ہے وہ OBC ہے وہ بھٹکی جماعتیں مسلمان کام ہے اس میں یہ مسلمان کا پرابلم نہیں ہے یہ مسلمانوں سے بڑھ کے ہندو کا پرابلم ہے اور کل ہمارے احمد کرسہ آپ نے بڑے سباہ میں کہا یہ ان کا مسلمان کا پرابلم نہیں ہے یہ ہندو پر پورا کے پورا یہ مسئبت آنے والی ہے اور کمرکس کے لڑنا ہے اور اب جو ایجیٹیشن ہو رہا ہے آپ یقین کیجئے نرسی لاغو ہونے والا نہیں ہے اور نرسی لاغو کرنے کے لئے انہیں پارلیپنٹ میں جانا پڑے گا اور پارلیپنٹ میں نرسی کا مددہ آ سکتا نہیں ہے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایجیٹیشن سے نرسی آنے والا نہیں ہے امیشہ اور موڈی دونوں گھبرائے ہوئے اب چہرے دیکھو ان کے جھوٹ پہ جھوٹ بوڑ رہے ہیں موڈی جی کہتے ہیں نرسی نہیں آنے والا ہے وہ بلکل ابھی سچ کہہ رہا ہے کہ نرسی لانے کے بعد میں دیش میں بہت زیادہ دنگیں پھیل سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آگے پڑھ کے ان سے لڑیں گے اور آپ کے ہم مفاظت کریں گے ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ انپی آر انپی آر انپی آر کر رہے ہیں نیشنل پاپولیشن ریجسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انپی آر لارے ہیں انپی آر مطلب نیشنل پاپولیشن ریجسٹر کہ کتنے لوگ اس دیش کے ناگریک ہے اس کے لیے آپ کے پاس آپ کا نام پوچھیں گے آپ کا جنم داخلہ پوچھیں گے ختم معاملہ ہو گیا آپ کو سب یہ معلومات دے نہیں ہے اگر کر رہے ہیں تو لیکن اب اس کے بارے میں تمام پولیگل پارٹی اسٹائل لینے والی ہے کہ 20 اپریل سے ان کو سپورٹ پہلے پاپولیشن کتنا ہے ان کا کامسی پاپولیشن گرنے کا ان کا مطلب میرا باپ دادا وہ دیکھنے کا نہیں میں ہندوستان میں ہوں نیشنل پاپولیشن کا ایک پارٹ ہوں میری معلومات لے لگ دے میری اور میرے معلومات وہ لینے کے ضرورت ان کو نہیں ہے وہ معلومات دینی بھی نہیں ہے اور وہ انشاءاللہ اس کے پر فیصلہ جلدی ہوں گا کہ 30 اپریل کو ان کو سپورٹ کرنا کہ نہیں کرنا یا کوئی بائیکارٹ کرنا اگر بائیکارٹ ہو جائیں گا تو کسی نے بھی کوئی معلومات دینے نہیں یہ بات بھی ہو سکتی ہے اس کے لئے وقت ہے کیونکہ ابھی کھلی ان پی آر کی بات ہو رہی ہے ابھی بہت جلد فیصلہ کریں گے بہت 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 بھی آپ نے حسیٰ مجھے سے بات کرو گئے لئے مجھے جنوزی شاہن پیڑیل کے ساتھ راشت جزیل